نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آنکھ میں جو خواب ہیں وہ سب وطن کے ہیں ہماری آنکھ میں جو خواب ہیں وہ سب وطن کے ہیں یہاں جو گوھر نایاب ہیں وہ سب وطن کے ہیں صدیالی وقال محزیز مہمانہ نگرامی اور زی قدر سامعین السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے پاکستان کو عظیم تر بنائیں گے ہم مل کر اہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو عظیم تر بنائیں گے پر کیسے یہ کام ہم سب نے مل جل کر کرنا ہے چونکہ اتحاد میں برکت ہے وگرنا اکیلی بکری کو بھیڑیا اور اکیلی بیل کو شیر کھا جاتا ہے بابائے قوم قائد عاظم محمد علی جنار عمد اللہ علیہ کا فرمان ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اتحاد یقین محکم اور تنظیم ہی وہ بنیادی نکات ہیں جو نہ صرف یہ کہ ہمیں دنیا کی پانچویں بڑی قوم بنائے رکھیں گے بلکہ دنیا کی کسی بھی قوم سے بہتر قوم بنائے رکھیں گے زیوکار ہمارے ملک کا ہر شہری ہر طبقہ اور ہر گروہ چاہے کسی بھی سن سے ہو اپنے اندر لاتا دا صلائیتیں رکھتا ہے میرے پاس ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں میں ثابت کر سکتی ہوں کہ عظیم تر پاکستان کے لیے کس طرح تن مند دھل لگا رہے ہیں عظیم تر پاکستان کے لیے میرے جیسی ایک ننی سی جان کے سامنے بھی رائے ہمار ہیں عالی وکار عظیم تر پاکستان کے طرف میں مہوے سفر ہوتی ہوں تو کبھی عرفہ قریب میرا ہاتھ دھاب لیتی ہے وہ ستارہ آنکھوں والی بچی جو گم سن مگر علم و ذہنت کا بھرپور خزانہ تھی کم عمر ترین مائکرو سارٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل میرا حوصلہ بڑھاتی ہے میں تخیلاتی دنیا میں عرفہ قریب سے بادا کرتی ہوں کہ اے عرفہ جیسے تم نے وطن عزیز کو عظیم تر بنایا ہم بھی اسے عظیم تر بنائیں گے کبھی تو اعتزاز حسن بہادری کی ایک زندہ مثال بنے عظیم تر پاکستان کی جانی میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں تو کبھی اقبال وسیع، عبران احمد، بابر اقبال، ایان قریشی، ستارہ اکبر، ماریا دور، جیزے سیبرو پاکستانی بچے ہیں جو ہمارے عظم کو مصمم کر دیتے ہیں وطن کے جان اسار ہے، وطن کے کام آئیں گے ہم اس زمین کو ایک روز آسمان بنائیں گے زیوکار، قوموں کے عروج سوال تک کی کہانی تعلیم کا گردار بڑی اہمیت کا حمل راہ ہے جس قوم نے اس میدان میں عروج حاصل کیا باقی دنیا اس کے آگے سرنگو ہوتی چلی گئی ہم ڈاکٹر، انجینئر، وقیل، جہ جور ایک اچھا شہری بن کر پاکستان کو عظیم کر بنائیں گے پاکستان دنیا کے اچھان ملکوں میں سے ہے جو قدرتی وسائل اور مادنیات کی دولوں سے بھی مالا مال ہے یہاں سہرہ، سمندر، پہاڑ موجود ہیں سبح ملوچستان ہو، شمائلہ کا جات، یادھر، چولستان مادنی وسائل کی خزانوں سے مالا مال وہ اتنے عزیز پاکستان کو فرزن دھوم چھاؤں کی پرواح کیے بغیر عظیم تر بنائیں گے آلی وقار، برے سغیر کے مسلمانوں کے لیے ازاد اور جدا گانا ریاست کی جدوجود کا یہ آسان فیصلہ نہیں تھی یہاں لاکھوں جانوں کی قربانیوں کی ایک ایسی تاریخ رقم ہے جو ہمیشہ ہمیں جنجورتی رہے گی ہم احض کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو عظیم تر بنائیں گے میں اپنی تقریر کا اقترامی شیئر سے کرنا چاہوں گی جیت بکشے جو چراغوں کو ہوا زندہ بات جیت بکشے جو چراغوں کو ہوا زندہ بات اس میں قربان چراغوں کی زیا زندہ بات پاکستان زندہ بات شکریہ